دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں بنگلہ دیش پریمیر لیگ کا میلا سجا ہوا ہے جس میں پاکستان ٹیم کے چوبیس کھلائیوں نے شرکت کی ہوئی ہے راز کھیلے کے میچ کتران جب محمد عامر اور محمد رزوان کی ٹیم میں آمنے سامنے تھی تو سب کی نظر ان دو کھلائیوں پر تھی کیونکہ ایک طرف تھے پاکستان کے سابق میناز فاس بولر محمد عامر تو دوسری طرف تھے پاکستان ٹیم کے مجودہ بہترین بلے پاس محمد رزوان محمد رزوان اور محمد عامر جب آمنے سامنے آئے تو محمد عامر نے محمد رزوان کو پہلی گیند شاندار ان سوئنگ کی جس پر محمد رزوان بیٹ ہوئے اور بلے کا ایج لگا اور یہ بونٹری ہو گئی اگلی گیند محمد عامر نے محمد رزوان کو شاندار آؤٹ سوئنگ کی جس پر محمد رزوان مکمل طور پر بیٹ ہو گئے اگلی گیند پر ایک بار پھر محمد رزوان نے محمد عامر کو چوکہ لگا دیا اور اس کے بعد عور کا اقتتام ہو گیا جب اگرہ آور کرنے کے لیے محمد آمیر آئے تو محمد آمیر نے پہلی گیند محمد رزوان کو شارٹ گیند کی جس پر محمد رزوان نے فائن لگ پریشاندار بانٹری لگا دی یوں محمد رزوان نے آمیر کو تین چوکے لگائے اور محمد آمیر رزوان کو آؤٹ کرنے میں نکام ہوئے محمد رزوان 18 گیندوں پر 15 رن بنا کر رن اٹھ ہو گئے اور محمد رزوان کی ٹیم نے محمد آمیر کی ٹیم کو یہ وکیٹ سے شکاست دے دی تھی دوستو آپ لوگ کیا لگتا ہے کہ محمد آمیر شاندار کھلاڑی ہیں یا پھر محمد رزوان کمنٹ میں لازمی بتانا اگر ویڈیو پسند دیتا لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں